اسلام علیکم میرے نام شراز اور آپ دیکھ رہے ہو شراز کار ان بائکس تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیزوکی سیٹیفائی یوزڈ کار گالا کے بارے میں اس کار گالا میں سیزوکی اپنی یوزڈ کار کو سیل کرتا ہے اور بائی بھی کرتا ہے تو آج اس ویڈیو میں پھر سیزوکی والوں کی بیزتی ہونی ہے کیونکہ وہ کام ہی ایسے کرتے ہیں تو اگر آپ سیزوکی اپنی کے فین نہیں ہو تو آپ پورا ویڈیو دیکھنا آپ کو مزہ ضرور آئے گا لیکن اگر آپ سیزوکی اپنی کے فین ہو تو آپ اس ویڈیو کو یہی چھوڑ دو تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری اپس اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریں بعد میں میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد نیچے کمنٹ کر کے سیزوکی کے بارے میں اپنے کھیالات کا اظہار کریں سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں سمجھ جا بات تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں سیزوکی سیٹیفائیڈ کار گالا کے بارے میں تو اگر آپ نے میرا لاسٹ ویڈیو دیکھا جو میں نے تھرسترے کو اپلوڈ کیا ہے جس میں نے بتایا تھا کہ پاکستانی کارز اور انڈین کارز میں کتنا زیادہ ڈیفرنس ہے جنریشن پاکستان میں لاتے ہیں وہ جنریشن جو نہیں ہے وہ انٹرنیشن مارکر میں بند ہو جاتی ہے یہ پاکستانی کمپنیوں کا کمال ہے چاہے وہ سیزوکی ہو گئی یا ہونڈا ہو گئی تو آپ لوگوں نے کافی زیادہ سنا ہوگا سیٹیفائیڈ کارز کے بارے میں جو کہ سیزوکی بھی بیچتا ہے اولیکس نے بھی ابھی ایک کام شروع کی ہے جس کا نام ہے فرسٹ کارز کے نام سن کی ویب سیٹ ہے وہاں پہ وہ سیٹیفائیڈ کارز کو بیچتے ہیں میں ان گارڈیوں کو ریکمنڈ نہیں کرتا کیونکہ جو سیٹیفائیڈ گارڈیوں ہوتی ہیں ان کی پرائسیز کافی زیادہ رکھ دیتے ہیں مطلب آپ کو نئی گارڈی مل جاتی 8 لاک کی یہ آپ کو سیٹیفائیڈ گارڈی دیں گے پرانی گارڈی یوزڈ گارڈی 9 لاک کی مطلب ہم لوگ پاگل بیٹھے ہوئے ہیں ایک نئی گارڈی برینڈ نیو گارڈی جو وہ 8 لاک کی ہے اور ایک یوزڈ گارڈی جو کہ آپ سیٹیفائیڈ گارڈ کے دے رہے ہو وہ آپ 9 لاک کی دے رہے ہو سیدھا سیدھا ہمیں پتہ چل رہے ہے کہ اس گارڈی کے اندر آپ نے کمیشن لینے ہے تو آپ کہہ دو گے یہ گارڈی بہت زیادہ اچھی ہے ایسی ہے ویسی ہے اس کا اندر ہم نے سونا لگا دی ہے یہ گارڈی ہوا میں چلتی ہے اسے آپ ہیلیکپٹر بنا کے بھی چلا سکتے ہو مطلب ہے بیٹھا اسی بات کا بھی ہمیں ثبوت بھی ملیا ہے ابھی اس سال جو سیزوکی کا سیٹیفائیڈ یوزڈ گارڈ گالا ہوئا ہے اس کے اندر انہوں نے اپنی ایک یوزڈ سیزوکی مہران وی ایک سار جو ہے دوزار ٹھانہ مارڈل اس کی قیمت رکھی ہوئی ہے ساڑھے نو لاک وہی کمپنی اپنی نئی گارڈی کو آٹھ لاک چلیس ہزار کی دے رہی ہے لیکن وہی کمپنی اپنی یوزڈ گسی گارڈی کو نو لاک پچاس ہزار کی کیسے سیل کر سکتی ہے یار میں تو دیکھ کے پاگل ہو گیا ہوں یار کیا چل رہا ہے پاکستان میں اس میں کمپنی کا خصور نہیں ہے پاکستانی عوام کو بہت زیادہ خصور ہے جو گارڈی لینے سے پہلے اس گارڈی کی ریسل ویلیو دیکھتی ہیں کمال ہے یار گارڈی آپ نے لینی ہے گارڈی کو بیچنے کا پلین آپ کا پہلی بان جاتا ہے اس لئے سزوکی کو اپنی اس بات کا فائدہ اٹھایا ہے اور اپنی ہی گارڈی برینڈ نیو کو یوزڈ میں سیل کر کے زیادہ پیسے کمال رہی ہے کمال ہے نا کہیں کبھی آپ نے دنیا میں یہ سنا ہوگا کہ بی ایم ڈیو برینڈ نیو آپ کو چالیس لاکے مل رہی ہے لیکن اگر آپ یوزڈ میں لے گئے تو آپ کو وہ پچاس لاکے ملے گی نہیں نہ سنا بس یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے نہیں یار مطلب یہ کہ بی ایم ڈیو کی گارڈی ہوتی یا مرسیڈی کی گارڈی ہوتی تو ہمیں سمجھ بھی آ جاتی یہ ایک مہران ہے سزوکی مہران جسے پاکستان ایوام تو ویسے بھی پسند نہیں کرتی مجبوری کے تحت لیتی ہے سزوکی مہران کے بچے یوزڈ پرائس ہے وہ زیادہ ہے یا کمال ہے ویسے اور مزے کی بات یہ ہے یہ کام کوئی اور بھی نہیں کر رہا یہ سزوکی کو انہیں خود دیکھا رہی ہے یہ پیچھے بھی دے سکتی جس میں انہوں نے سزوکی مہران کی یوزڈ کی ساڑھے نو لاکھ پرائس رکھی ہے یا مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں اس بات پر کیا کہوں اس سزوکی والوں کو آپ اپنے سے دو تین گالی ہیں نا انہیں دے دو ہوں میں دے دو یار کمنٹ میں نہ لیکھنا کیونکہ سپیم ہو جائے گا ایسے بھی یار کوئی چھوٹا موٹا شو روم یہ کام کرتا بھی اچھا لگتا ہے لیکن سزوکی کو انہیں خود ایسا کام کیسے کر سکتی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ ویڈیو میں سزوکی ایک خلاف نہیں بنا رہا نہ ہی مجھے کوئی بنانے کا شوق ہے مجھے پتہ ہے سزوکی مہران ویسی پاکسے میں بند ہو گئی ہے تو میں نے سوچا تھا اس کے بارے میں کوئی ویڈیو نہیں بناؤں گا اب سے لیکن یہ سزوکی والے کام ہی ایسے کرتے ہیں یہ ویڈیو میں بس بنا رہا ہوں پاکسے نہیں عوام کے لیے کیوں نے ہوش آ جائے پتہ نہیں کہاں پاکسہ نہیں ہو ہم سو رہی ہے مطلب یار آپ کو کمپنی بے وکوب بنا رہی ہے یہ بے وکوب بنانے والی بات ہے کہ آپ کو برینڈو گاڑی کی جو قیمت ہے وہ ساڑے اٹھ لاکھ ملتی ہے لیکن یوزڈ گاڑی کی جو قیمت ہے وہ ساڑے نو لاکھ ہے تو یار پاکسہ نہیں ہو آپ نے ابنے مقدر خود ہی بدلنے ہیں اگر آپ ایسے یوزڈ گاڑی کی پرائز زیادہ دیکھ کے لوگے تو آپ کے ساتھ یہ ہی ہونا ہے کوئی نئی بات نہیں ہوگی اور میں پاکسہ نے حکومت کو بھی جگانا چاہتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے پاکسہ میں کوئی ادارہ ہی نہیں ہے جو ان گارڈیوں کو کنٹرول کر سکے ان پر نظر رکھے کہ پاکسہ نے اٹھو سیکٹر میں ہو کیا رہا ہے یہ ہی تھا آج کا ویڈیو بس آپ لوگ ہوش کارل لو تھوڑی سی باقی کرنے تو آپ نے اپنی مرضی ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا تاکہ پاکسہ نے امام کو پتا تو چل سکے کہ پاکسہ میں ہو کیا رہا ہے اس سے زیادہ پاکسہ نے امام کو کیا بیوکوب بنایا جا سکتا ہے ایک بڑی کمپنی پاکسہ نے امام کو بیوکوب بنا رہی ہے تو یہ اتحاج کا ویڈیو بس اس سے زیادہ میں کیا آپ کو سمجھاؤ تو مجھے میت ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر بھی کریں اور ایک اچھے سا کمنٹ کر دیں نیچے ہوکے اللہ حافظ